بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے با برکت نامت شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہیں دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب ہی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ویلکم ٹو اسما راؤس کیچن آج پھر میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار فلیور فل سی ریسپی لے کر آئی ہوں ہم بنائیں گے بیف چیزی لازانیا جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنے گا اور اس کے انگریڈینٹس بھی بہت ہی مزیدار ہیں تو اس کو ہم بنائیں گے اور اس کو سٹیپ با سٹیپ آپ کو فولو کرنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بہت اچھی سی بن سکے ایک پین لیں گے اس کے اندر تو ٹیبل سپون ٹوکنگ ویل شامل کر دیں گے ایک عدد میں نے پیاز لی ہے چاپ کیا ہے اسے پیاز کے چاپ کر کے ساٹے کریں گے بس پیاز کو ہمیں نرم کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا پیاز کو ساٹے کر کے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے آپ چاہیں تو چاپ کیا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر پیسٹ شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ نکل جائے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ہنڈرڈ گرامز منس میٹ شامل کریں گے یعنی مشین کا قیمہ یہ بیف قیمہ ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کیا ہوا ہے اور ڈرائی کر لیا ہے پانی اس کا جب اچھے سے نکل گیا ہے تو اس کو ہم اس میں ڈال کر اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر اسے فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ایک ٹی سپون وائٹ پیپر یعنی سفید پیسیوی مرچیں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچیں کا پاؤنڈر شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون اس میں پیسیوی لال مرچیں شامل کریں گے کوارٹر ٹی سپون اس میں حلدی شامل کریں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹی سپون کھٹاوہ دھنیا پاؤنڈر شامل کریں گے دھنیا ڈالنے کے بعد اس کے اندر اورگینو لیوز ہم شامل کریں گے اور گینو لیوز اس کے اندر میں تقریباً ایک ٹیبل سپونڈ شامل کروں گی اور یہ اس میں ڈال کے اچھے سے اسے بھون لیں گے اور تمام مسالوں کو اچھے سے خیمے کے اندر مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے تھوڑے دیر بھوننے کے بعد مکس ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری آپ گھر میں ایزیلی تیار کر سکتے ہیں ٹیمائٹر کو آپ اچھا سا پیسٹ بنالیں اور اس کا پیسٹ بنانے کے بعد اس کو آپ گرائنڈ کر کے چھان لیں میں اس میں پیوزا سوس شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیوزا سوس ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا بہت اس میں کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن کیچپ بہت زیادہ شامل مت کیجے گا اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا الگ سے ہو جائے گا اور یہ اسٹیکی ہو جائے گا تو بس اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپونڈ میں نے پانی شامل کیا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور بس اسے ہم تھوڑا سوسی سا رکھیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے ڈرائی نہیں کرنا ہے یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم سائٹ پہ کریں گے اور اسے تیار کرنے کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں اب ہم ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل پین میں شامل کریں گے اور بلکل سلو فلم پہ اسے گرم کریں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم بٹر شامل کر دیں گے بٹر اور آئل دونوں ملا کے اچھا سا ہیٹ کر لیں گے خالی بٹر اگر ہم اس میں ڈالیں گے تو بٹر کا کلر جل جائے گا تو اس لئے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھی شامل کیا ہے جب یہ اچھے سے تھوڑا میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے اس سے زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا میدہ ڈالنے کے بعد اسے اچھا سا روزٹ کر لیں گے میک شیور کہ فلیم بلکل سلو ہونی چاہیے میدہ ڈالنے کے بعد بہت ہی اچھی روزٹ ہونی کی سمیل آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے روزٹ ہو چکا ہے بٹر کے ساتھ اب اس کے اندر ایک کپ ملک شامل کریں گے گریچولی ملک ہمیں اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک ہینڈ بیٹر سے آپ وزک کے ساتھ اسے مکس کریں تاکہ کوئی لمز نہ بننے پائے اور سلو فلیم پہ ہی ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں گھٹلیاں نہیں بننے چاہیے یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور اسے ہمیں بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ رکھنے کے بعد بھی تھوڑا تھک ہو جائے گا اب اس میں کوارٹر ٹی سپون وائٹ پیپر شامل کروں گی پیسیوی سفید مرچے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے اس کے علاوہ میں اس میں ریڈ چلی فلیکس اور بلیک پیپر شامل نہیں کروں گی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے خیمے کے اندر ڈال دی ہے اس لیے میں یہاں پر ایڈ نہیں کر رہی ہوں اب چیز ہے میرے پاس موزریلا چیز موزریلا چیز تھوڑا سا گریٹ کریں گے اس کے اندر چیز ڈالنے سے ہماری وائٹ سوز جو ہے وہ بہت ہی چیزی بنے گی اور بہت اچھی بنے گی اس طرح آپ کم چیز میں بھی بہت اچھا سا لازانیا تیار کر سکیں گے جب چیز اس میں ڈال دیں گے تو یہ سوس بلکل چیزی ہو جائے گی اسے بھی ہم سائٹ پر رکھیں گے اب تیسرے سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں ایک بڑا پتیلہ لیں گے یا کوئی بھی بڑا پوٹ ہونا چاہیے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہم نمک شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون کوکنگ پوائل شامل کر دیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس کے اندر ہم لازانیا شیٹ شامل کر دیں گے کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لازانیا شیٹ جو ہے پیکٹ کے اندر ٹوٹی ہوئی بھی آتی ہے لیکن ڈانٹ وری اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کی بھی شیٹیں آپ اسے بوائل کر لیں بس اسے ہمیں ایٹی پرسنٹ تک کک کرنا ہے اس سے زیادہ ہم اسے کک نہیں کریں گے بہت آرام سے اسے نکال کر دیکھیں گے بلکل اسی طرح سے بوائل کرنا ہے جس طرح کہ ہم میکرونی یا اسپیگٹی بوائل کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ تک جب یہ بوائل ہو جائے گی تو ہم اسے اسٹرین کر لیں گے اس کا پانی ہم نے اسٹرین کر دیا ہے اور اس پہ تھنڈا پانی ڈال کر اسے گزار دیا ہے تھنڈے پانی کو اس کے اوپر سے اور اس پہ تھوڑا سا اویل لگا کے ہم نے الگ سے رکھ دیا ہے اب ایک پیاری سی اچھی سی ہم ڈش لیں گے اور یہ ہماری ہیٹ پروف ڈش ہے یعنی اس ٹری کے اندر ہم سب سے پہلے بیس لگائیں گے قیمے کی قیمہ جو ہم نے بھون کے رکھا تھا اس کی لیئر بنا دیں گے یعنی یہاں پہ بچھا دیں گے یعنی قیمے کی لیئر اس میں بچھا دیں گے سٹیپ پائے سٹیپ ہمیں سارے کی چیزیں کرنی ہیں اب لازانیا شیٹ اس کے اوپر ہم رکھیں گے تو یہ ایک ایک کر کے جتنی آپ کی ٹری ہے اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے اور اس کی لیئر بناتے جائیں گے اگر جو ٹوٹی بھی شیٹیں اسے آپ نیچے کور کریں اور جو ثابت آپ کی شیٹیں اوپر اس کو رکھ دیں تاکہ جو ٹوٹی بھی ہے وہ اندر کور ہو جائے دوبارہ سے پھر اس کے اوپر ہم قیمہ رکھیں گے قیمے کی لیئر ہم بنائیں گے اور اس طرح سٹیپ بھائے سٹیپ ہمیں یہ پروسس کرنا ہے جب قیمے کی لیئر اس پہ ہم بچھا دیں گے تو اس کے اوپر ہم وائٹ سوز جو ہم نے ریڈی کی تھی چیزی وائٹ سوز وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اسی طرح یہ ڈالنے سے بہت زبردست ہمارا لازانیا ریڈی ہوگا جب وائٹ سوز اس کے اوپر ڈال دیں گے تو پھر سے ہم اس پر اچھا سا چیز گریٹ کر دیں گے چیز ہمیں اچھی طرح سے گریٹ کرنا ہے جتنا چیز چاہیں آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہے آسانی کے ساتھ آپ وہ اس پر ڈال سکتے ہیں تو موزیلا چیز اس پر میں نے ڈال دیا ہے آپ پھر سے وہی پروسس کریں گے ہم دوبارہ سے لازانیا شیط لیں گے اور اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اوپر رکھتے جائیں گے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹی اور فلیور فل ہمارا لازانیا ریڈی ہوگا اور ٹری جو ہم نے لیے ہے وہ اون پروف ہے یعنی کہ ہیٹ پروف ہے اسے اگر آپ جس ٹری میں بھی بنا رہے ہیں اگر اسے اون میں رکھنا ہے تو وہ ہیٹ پروف ہونی چاہیے بس یہ ہم نے شیط اس کے اوپر بچھا دیئے اب پھر سے ہم وہی پروسس کرتے رہیں گے قیمہ رکھیں گے اور قیمہ کے بعد اسی طرح اس کے اوپر وائٹ ساوس ڈالیں گے بہت ہی سبرتست اور دلیشیس سا یہ ہمارا لازانیا ریڈی ہو رہا ہے اب اس کے اوپر ہم قیمہ ڈالنے کے بعد وائٹ ساوس ڈال دیں گے وائٹ ساوس سے بہت ہی سبرتست سا اس پر فلیور آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے تو وائٹ ساوس کے اندر آپ تھوڑا سا چیز جو آپ کے پاس موجود ہے وہ ڈال کر چیز بہت زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح یہ بہت ہی اچھا چیزی سا لو کوسٹ میں بجٹ میں اس کے اوپر گریٹ کر دیں گے اور اسی طرح یہی موزریلا چیز میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تو تقریبا یہ ہمارا لہسانیہ تیار ہے اسے ہم اون میں رکھیں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے اون ایٹھی ٹیگری پر آن کر کے میں نے پری ہیٹ کیا وائے تو میں نے اسے پہلے ایک بیکنگ ٹری میں رکھا ہے اس کے بعد پھر اس کو اون میں رکھا ہے تاکہ یہ نیچے سے بلکل بھی نہ لگے اور میں آپ کو دکھاؤں گی بھی جب یہ تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اسے ہم ٹیپ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت ائر رہ جاتی ہے وہ نکل جائے یہ اچھا سا سیٹ ہو چکا ہے اور ہماری تھری لیورز بہت اچھی بن گئی ہے جس طرح آپ بریانی بناتے ہیں اور اس کی لیئر بناتے ہیں بلکل اس طرح سے آپ کو اس کی لیئر لگانی ہے میں نے پندرہ منٹ اس کو اون میں رکھ دیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے اسے نکال آئے تو یہ بہت ہی زبردست اور سوپر ٹیسٹی ہمارا لازانیا بن کر تیار ہو کر آ گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے ہم پیسز کر لیں گے یہ اتنا ہیلڈی اور اتنا زبردست بنتا ہے کہ بچے تو ویسے ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اس طرح سے گھر میں سب کو اچھی سی ریسیپی تیار کر کر دے سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے پیسز کر کے نکال کر اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا زبردست بنا ہے اور اتنا چیزی اتنا ٹیسٹی بلکل ماؤت میلٹنگ موہ میں کھل جانے والا بہت ہی زبردست قسم کا لازانیا ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے اس کے چھے پیسز کیے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا آپ کلر دیکھیں اس کی لکھ دیکھیں بہت ہی تیسٹی اور منٹوں میں آپ یقین کریں ماشاءاللہ فیملی میں بچوں نے چٹ کر دیا اتنے شوخ سے اتنے مزے سے انہوں نے کھایا ہے اور دوبارہ سے ممہ آپ کب بنائیں گی اس جس کی فرمائش بھی ایڈوانس میں کر دی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو میرے ریسیپیس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ پسند آتی ہیں میری ریسیپیس پسند کرنے کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی انکرش کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھی اچھی سی ریسیپیس لے کر آؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے امید ہے آپ اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائے کریں گے میری ریسیپیس میں کوئی بھی چیز ہیڈن نہیں ہوتی میں بالکل آپ کے ساتھ جو چیز گھر میں بناتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ملتے ہیں پھر کسی اور بہت اچھی ایزی ریسیپی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور یہ ٹیسٹی سپردس سا ڈیلیشیس سا لازانیا ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے